بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان کرنٹینہ میں ایک ہزار دو سو سنتالی زائرین میں سے کسی میں کرونا کی علامات نہیں کراچی اباسی شہید اسپتال کے دس ڈاکٹر کرونا کے شعبے پر آئیسولیٹ کر دی گئے کرونا ٹرانسمیشن کیسز کراچی والوں کو تین دن تک گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی وزیر آلہ سن کی زیر صدارت ٹاس فور کا تیسما اجلاس ہوا جس نے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے کہا کہ کرونا کی لوکل ٹرانسمیشن کے بڑھتے کیسز اصل پریشانی ہیں کرونا کا خطرہ کوئٹا میں اکیس دن تک جزوی لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کرونا کے حوالے سے بلوچستان کا بڑا فیصلہ کوئٹا شہر کے تمام بڑے شاپنگ مال اور مارکٹ کے تین ہفتے کے لیے باند نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کوئٹا ریسٹورنٹ تین ہفتے تک صرف گھروں کے لیے اشیاء فرام کر سکیں گے پورے ملک کو فوری طور پر لوگ ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا جبکہ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے ایک بار پھر ملک کے لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کیا ہے قومی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ روزانہ کی ونیاد پر صورتحال دیکھ کر فیصلے ہوں گے صوبوں کے بارڈرز پر تین سو بیڈز پر مشتمل کرنٹینہ سینٹر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا جبکہ قومی رابطہ کمیٹی کے مطابق صوبوں کا وفاق سے ایک بار پھر میڈیکل آلات دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ملک کا لوگ ڈاؤن مشکل کام ضروری ہوا کر بھی سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا پاکستان کے حالات ایسے نہیں کہ شہروں کو لوگ ڈاؤن کیا جائے لوگ خود ڈسپلن کا مظاہرہ کریں ہجوم والی جگہ نہ چاہیں ایسا نہ ہو لوگ ڈاؤن سے لوگ بھوکے مرنے لگیں ڈاکٹر کہتے ہیں کرونا وائرس گرمی سے کمزور پڑ جائے گا ایوان ٹی وی سے فیلوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایوان ٹی وی ڈاٹ پی کی آپ ہمیں یوٹیم اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمائی ہے تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں وزیر آزم پاکستان کے ویجن کے پیش نظر اوپی ایف اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پرتیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاو بیبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے اوپی ایف کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو ریجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارٹ جاری کیا جاتا ہے ذرہ مباتلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیات دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسینج ریمٹنس کارٹ کا اجرابی عمل میں لائے گیا ہے بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جست خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولنس سرویس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وزائف بھی دیے جاتے ہیں حال ہی میں اوپی ایف کے تین اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرابی عمل میں آیا ہے اوپی ایف کو ای لرننگ پرگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا احساس بھی حاصل ہے اوپی ایف مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائنگ یا ویب سائٹ وزٹ کریں